دلی سے آ رہی ہے جہاں پلاسٹیک کی گو ڈاؤن میں شدید آگ لگئی ہے یہ آگ دلی کے ٹکری بورڈر پر ایک پلاسٹیک گو ڈاؤن میں لگی ہے فلحال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے حالانکہ آگ کیسے لگی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کی جانکاری اب تک نہیں ملی ہے لیکن یہ بتایا جارہا ہے کہ آگ اتنی بھیانک ہے کہ دمکل کی پچیس گاڑیوں نے اسے مل کر آگ پر قابو پایا ہے تو فلحال جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے پچیس دمکل کی گاڑیوں نے مل کر آگ پر قابو پایا ہے تو دلی کے گو ڈاؤن میں یہ آگ لگی ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک پلاسٹیک کے گو ڈاؤن میں یہ آگ لگی ہے فلحال جو ہے اس کو قابو میں کر لیا گیا ہے حالانکہ آگ کیسے لگی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کی جانکاری فلحال ابھی تک نہیں ملی ہے لیکن بتایا جارہا ہے کہ آگ اتنی بھیانک ہے کہ دمکل کی پچیس گاڑیوں نے اسے مل کر آگ پر قابو پایا ہے تو دلی میں پلاسٹیک کے گو ڈاؤن میں شدید آگ لگی ہے یہ آگ دلی کے ٹکری بارڈر پر ایک پلاسٹیک گو ڈاؤن میں لگی ہے فلحال آگ پر قابو تو پا لیا گیا ہے پچیس دمکل کی گاڑیوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا ہے حالانکہ آگ کیسے لگی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن یہ خبر ضرور ہے کہ کسی بھی چیز کی نقصان نہیں ہوئی ہے پی وی سی مارکٹ میں آ گیا تو اکورڈنگلی گاڑیاں بھیجی گئے لیکن یہاں تیز ہوا کے چلتے آگ جلدی پھیل رہی تھی موکی گریوٹی کو دیکھتے ہوئی اس آگ کو میڈیوم کیٹیگری کا خوشیت کیا گیا ہے ٹوٹل چھبیس گاڑیاں یہاں فائر پر کام کر رہی ہیں ایس سچ ابھی کوئی جان مال کی ابھی کوئی سوچنا نہیں ہے پھر بھی اس کو جو جانے سے پہلے ہم لوگ پورا چیک کریں گے آس پاس فولیس سے پتہ کیا ہے کسی کے اندر ہتاہت ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے